لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش موسیلہ دھار بارش سے ہر چیز بھی گئی لاہور گجنوالا سرگودہ حافظ آباد کاموں کی مرید کے میں برسات گرد چمہ کے ساتھ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیک رائیونڈ روڈ واپڈا ٹاؤن موڈل لاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بارش سرگودہ میں تیز ہواوں کے ساتھ اولے پڑے حافظ آباد میں بھی یالہ باری دھیرے میں ڈھوبے رہے اسلام آباد میں پاک چین افغانستان سیفری کی مذاکرات کا پانچمہ دور بنیادی قومی مفادات پر ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق افغانستان میں بچیوں کو تعلیم خواتین کو روزگار کا حق دینے سمیت انسانی حقوق کی پاسداری بھی ایجنڈے میں شامل افغانستان میں صحت غزائی تحفظ تقنیقی اور ادارہ جاتی معاونت سمیت تاہم نکات زر غور افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور انصداد دہشتگدی میں تعامل پر غور علاقائی ترقی اور آمن کے لیے افغانستان میں آمن کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا سی پیک کو دس سال مکمل منصوبوں پر عالی میار کی ترقی جاری رہے گی پاکستان اور چین کے تظوراتی مذاکرات کا اعلامیہ جاری کہا گیا کہ سی پیک کے تحت ریلوے مین لائن ون منصوبہ جلد مکمل کیا جائے گا کراچی سرکلر ریلوے، ذرات توانائی اور دیگر منصوبے آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا پاکستان اور چین سیکیورٹی اور انصداد دہشتگردی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھائیں گے چین کا پاکستان کی سالمیت علاقائی خودمختاری اور آزادی کے دفاع میں ہمیشہ مدد کا عظم پاکستان ون چائنہ پولیسی کی حمایت کرتا ہے عالمی فورم پر چین کے مفادات کی حمایت جاری رکھیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی چینی ہم منصوب کے ساتھ نیوز کونفرنس کہا چین نے عالمی سطح کے ہر فورم پر پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی افغانستان میں امن و استہگام خطے کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے چینی وزیر خارجہ تنگونگ بولے دونوں ملک سی پیک پر پیشرفت سے مطمئن ہیں بلاول بھٹو کو دورہ چین کی بھی دعوت دی مزید کہا ہمیں امید ہے افغانستان پڑوسیوں کے دہشتگردی خدشات کو سنجیدگی سے لے گا بلاول بھٹو نے پاکستان میں چینی باشندوں پر حملے کی تحقیقات سے بھی آگاہ کیا ساکر بنصار صاحب نے وہ قلیدی کردار ادا کیا پنجاب میں الیکشن پاکستان کے خلاف سازی چھے ملک بھر میں انتخابات اکھٹے ہونے چاہیں وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے پنجاب بڑا بھائی نہیں سب صوبے برابر کے بھائی ہیں پارلیمان آئینی دائرے میں رہ کر اپنا حق منوائے گی سابق ساکی بنصار کا ایک ہی مقصد تھا کہ نواز شریف کو ہرا کر عمران خان کو کامیاب کرانا نواز شریف کو جھوٹے اور بے بنیاد کیسز میں ناہل کیا گیا ساکی بنصار پی ٹی آئی کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے آڈیو لیکس کے تمام کرداروں کو بنقاب کر دیا ہے ساکی بنصار نے عوامی مفاد کے کسی بھی مسئلے پر سو موٹو نہیں لیا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں چودہ مہے کو پنجاب میں الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر ہوں گے پی ٹی آئی آئندہ ہفتے سے چودہ مہے تک روزانہ ریلیاں نکالے گی جب تک الیکشن نہیں ہوتے سکون کا سانس نہیں لیں گے حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا تو آئین ختم ہو جائے گا آئین ختم ہوتا ہے تو ملک کا مستقبل ختم ہو جاتا ہے مزید کہا انہیں دو دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی قوم کا نقصان ہو رہا ہے ان کو پرواہ تک نہیں پی ٹی آئی کی عدلیہ سے یک جہتی کے لیے لاہور سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں لاہور میں زوان پارک سے لکشمی چوک تک ریلی نکالی گئی شیئرمین پی ٹی آئی امران خان نے ریلی کی قیادت کی امران خان نے لکشمی چوک سے پہلے لاہور ہوتیل چوک پر گاڑی سے خطاب کیا کراچی پشاور ملتان فیصل آباد بھاولپور اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں اسلامباد میں اجازت نہ ملنے اور دفعہ سو چوال اس کے نفاظ کے باوجود ریلی پولیس نے تین خواتین سمیت چار کارکنان کو گرفتار کر لیا چیف جسٹس عمرت عابندیال اور سپریم کورٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں صدر پی ٹی آئی چہدری پرویز لاہی کا کارکنوں سے خطاب بولے عدلیہ کے خلاف سازشے کرنے والے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے پوری قوم کو اکٹھا کرنے کا کریڈٹ امران خان کو جاتا ہے امران خان نے ہر ایشو پر آواز بلند کی پاکستان کے ہر کونے سے امران خان کی کال پر عوام باہر نکلے پی ڈی ایم ماضی کا حصہ ہے مستقبل پی ٹی آئی کا ہے پشاور ہائی کورٹ بار کے انتخابات میں تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا انصاف لائرز فارم کو گرینڈ الائنس کے ہاتھوں شکست ہوئی گرینڈ الائنس کے تاریخ آفریدی 985 ووٹ حاصل کر کے پشاور بار کے صدر منتخب ان کے مقابلے میں انصاف لائرز فارم کے تائیف خان نے 740 ووٹ لیے گرینڈ الائنس کے لارجبر خان 925 ووٹ لے کر جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے ویفا کے حکومت کی عدالتی اصلاحات قانون کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استعداد سپریم کورٹ میں جمع جواب میں حکومت نے مواقف اختیار کیا مجاوزہ قانون سے عدلیہ کے اختیارات میں کمی نہیں کی گئی آرٹیکل 184 کا اختیار ریگولیٹ ہوگا کیس کی اسلامات کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ تشکیل کے لیے متفرق درخواست بھی دائر کر دی مواقف اپنایا سپریم کورٹ کے تمام ججز پر وفاق کو اعتماد ہے لیکن قانون کے خلاف درخواستیں اہم آئینی معاملات ہیں ماضی میں بھی ایسے معاملات پر فل کورٹ تشکیل دیا جاتا رہا ہے توشہ خانہ کیس عمران خان اور بشرا بی بی کی نیاب میں طلبی کے خلاف فیق قانون قرار دے دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس بابر ستار کا توشہ خانہ نیاب تحقیقات کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے کہا کہ نیاب کے سترہ فروری اور سولہ مارچ کے نوٹس قانون کے مطابق نہیں ہیں قانون کے مطابق نیاب نئے نوٹس جاری کرنے میں آزاد ہے دوسری جانب عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تمام مقدمات کی سماعت ایک جوگہ کرنے کی استدعہ موقع پر اختیار کیا کہ جان کو خطرہ ہے پیشی کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سردر سپریم کورٹ بار اور سیکریٹری کو ہٹانے کا تنازعہ تین رکنی بینچ تشکیل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بارس کے تنازعے پر سماعت کنی بینچ تشکیل دیا نو مئے کو جسٹس محمد علی مذر کی سربراہی میں بینچ جھڑ بجے سامات کرے گا جسٹس آئیشہ ملیک اور جسٹس شاہد وحید بھی بینچ میں شامل سپریم کورٹ بار کی ایکزیکٹیف بارڈی کی ایکسیڈیتی دس سراکین کی صدر کے خلاف وغاوت بار کی ایکزیکٹیف بارڈی کا اچلاس قرارداد منظور دس سراکین نے سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری کی موت قلی کو درست قرار دے دیا قرارداد نے کہا ہے کہ پاکستان بار نے قانون کے مطابق سیکریٹری سپریم کورٹ بار اور ایڈیشنل سیکریٹری کو موتل کیا صدر عابد زبیری نے موتل سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری سے ملک اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ایکزیکٹیف بارڈی کی منظوری کے بغیر صدر اور سیکریٹری درخواست دائر نہیں کر سکتے رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ آئین سپریم ہے جسے پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مہنگائی کا توفان برپا کرنے کے باوجود آئی ایم ایف سے معاملات تیہ نہیں ہو سکے آئی ایم ایف سے معاہدے کے بغیر کیسے بجٹ پیش کریں گے نئی منتخب حکومت کو بجٹ پیش کرنے کا موقع دیا جائے وفاق اور نگران حکومت دونوں نے کہا انہوں نے پرویز علاہی کے گھر دعویٰ نہیں بولا نون لیگ نے شہباز شریف کے قربانی کا فیصلہ کر لیا سندھ کے چوبیس ازلا میں تریس سٹھ نشستوں پر زمنی بلدیاتی الیکشن آج ہوگا پولنگ کے انتظامات مکمل انتخابی سامان کی ترسیل ستائیس امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے کراچی میں یوسی چیئرمن اور وائس چیئرمن کی گیارہ نشستوں پر مقابلہ ہوگا کراچی سیٹی کاؤنسل میں پپلس پارٹی کو ایک سو اراکین کی حمایت حاصل جماعت اسلامی کی ویاسی اور پی ٹی آئے کی بیالیس نشستیں ہیں کراچی میں فلور میلز مالکان کے حکومت سے معاملات تیہ ہٹتال ختم فلور میلز اسوسییشن اور محکمہ فوڈ سندھ کے درمیان معاہدہ ہو گیا اندرونے سندھ سے گندم لانے پر پابندی ختم فلور میلز کو پیر سے گندم کی فراہمیں شروع کر دی جائے گی 15 ماہ کے بعد سندھ بھر سے محکمہ فوڈ کی چیک پوسٹ ہتا دی جائیں گی دوسری جانب ویفا کی وزیر تارک مشیر چیما نے فوڈ سیکیورٹی کو ناگزیر قرار دیا کہتے ہیں سلاح میں خوف کی وجہ سے دو عرب ڈالر کی گندم خریدنا پڑی اس سیزن میں ستائیس ملین ٹن سے زائد گندم کی پیداوار ہوئی موسیقی موسیقی